سب سے پہلے ذکر پندرہ سال کے بعد ہونے والی سیاسی بیٹھے کا نواز شریف اور چودری شجاعت کے درمیان ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی مسلمی کاف نے مسلمی بنون سے پنجاب میں بھرپور حصہ مانگ لیا پارٹی ذرائع کے مطابق گفتگو کے دوران کاف لیگ نے پنجاب سے قوم اسمبلی کی دس اور صوبائی اسمبلی کی بائیس نشستیں مانگی ہیں نواز شریف کا چودری شجاعت حسین کی تجاویز اور مطالبات پر فوری ردعمل دینے سے گرے سارے معاملات پر دونوں پارٹیز کی مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دے دی ہے اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں سمگرمائندے اباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں اباس یہ کمیٹیاں کب سے اپنا کام شروع کریں گی اور بڑی اہم ملاقات تھیں جو تجاویز سامنے آئی ہیں اس پر میاں صاحب کا کیا ریاکشن سامنے آیا کیا ردعمل سامنے آیا تفصیل سے بتائیے جی دیکھیں جو پاکستان مسلمی قنون کے قائد ہیں میاں نواز شریف آج پندرہ سال بعد چوردیس چھجاعت حسین سے ملاقات کے لیے ان کی ریائش گاہ پر پہنچے تھے اور ان کے ساتھ شہباز شریف مریم نواز رانہ سنہ اولا ایعا صادق موجود تھے جبکہ پاکستان مسلمی قاف کی جانب سے شافعہ حسین سالک حسین تاریخ بشیر چیما اور مسلمی قاف کی دیگر قیادت جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی تقریباً چالیس منٹ یہاں پر ملاقات رہی اور اس موقع پر جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قاف لیگ کی جانب سے دس اینے کی سیٹیں مانگی گئی ہیں نون لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ کے طور پر اور بائی سیٹیں پی پی کی طور پر مانگی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے جو شجاعت کا یہ کہنا تھا کہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں بھی ہم نے مسلم لیگ نون کا بھرپور انداز میں ساتھ دیا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تاریخ بشیر چیما ہے وہ ہمیشہ قاف لیگ پر فرنٹ پوٹ پر کھیلتے رہی ہیں تو ان کو بھی بھاولپور میں یاد رکھا جائے اور ان کے مقابلے بھی نون لیگ کی جانب سے کوئی مدوار کھڑا نہ کیا جائے بلکہ ان کو بھی مکمل طور پر سپورٹ کیا جائے تو آج کے اگر ملاقات کیا کہ بہت زیادہ اہم ملاقات تھی تو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شیف نے کوئی بھی رد عمل دے رکھے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں آگاہ کیا